بھائی دیکھئے ہمارا ہندوستان جو ہے وہ ایک رنگا رنگ بگیچہ ہے ایک بگیچے میں چاہے کتنا ہی خوبصورت ہو ایک ہی پھول ہو آپ کو دیکھ کے جی بھر جائے گا زیادہ دیر نہیں دیکھ سکتے آپ ہمارے ہندوستان کی تحصیب یہ ہی ہے ہزاروں رنگ ہزاروں مذہب کے لوگ رہتے ہیں ہزاروں کلچر ہوتا ہے ہر گلی میں روزانہ کوئی نہ کوئی پوجہ کوئی عبادت ہوتی رہتی ہے یہ ہماری خوبصورتی ہے اور یہ سب کو جو ہے وہ ایک ہی ناکھ ایک عورت عورت مرد سب کو ایک ہی برابر کر دیں تو اوپر والے نے چاہتا تو ایسے ہی بنا دیتا دنیا میں مرد بنائیتے نہیں تیا ساری عورتیں بن جاتی یا عورت نہیں بناتا تو سارے مرد بن جاتے نیچر کے خلاف کے کوئی بھی شکرے گا کوئی زیادہ دن چلنے والا نہیں ہے اب چاہتا لوکرز جو اسمبلیز ہوتے ہیں ان کو اپنے وہاں کو نہ کوئی چمک دکھانا ہوتا ہے جب وہ مرشتری فیلیر ہو جاتی ہے چلتے وہ کسی میں کامیاب نہیں ہوتے تو کوئی ایسا چپک چھوڑ جیسے ہمارے آسام کے چپنشر صاحب وہ بیچ بیچ میں یہی کرتے ہیں ہمارے چپنشر صاحب جب ان کے یہاں بھی ترخان دینے کے لئے نہیں ہے ایسی سیکھڑ چیزیں ہیں جو پریشان ہیں وہ اندر اندر تو لوگوں کا دھیان آٹانے کے لئے کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں تو اسی طریقے سے یہاں بھی ہوا ہے کہ چلنے والا نہیں ہے موڈی جی کو خوش کرنا ہے کچھ دن تو چھوڑ مینسٹر رہنا ہے موڈی جی کو خوش کرنا ہے یہ لیں گے اور کیا ہے لیکن یہ چلنے والا نہیں ہے نیچر کا خراب کیا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے اس بل کو ایسے ہی کچھ رکھے بیوے ڈال دینا چاہیے